بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی ایٹ قرآن کلاس کی یہ کلاس نمبر اکاون ففٹی ون اور جیسا کہ خزشتہ کلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ والی کلاس اب گرامر جو ہے قوائد القرآن اس سے متعلق ہوگی اور جو قرآن کریم اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری لغت کی جو اس کا پہلو تھا وہ ہم سوال نمبر 97 97 نمبر کے سوال پہ تھے اور سورة ابراہیم کی آیت چار کو ہم حل کر رہے تھے اور اس میں ہم نے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین يستخبون الحیات الدنیا یہ جو پہلے چار الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور الدنیا تک پہنچے تھے اور اس کے بعد پھر ہم آج جو ہے وہ گرامر کی طرف آئیں گے تو جو قوائد القرآن ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلی دفعہ ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں بات کی تھی یہ اور کوسچن نمبر وہ تھا فیفٹین تو جس میں تفصیل سے جملہ اسمیہ کے بارے میں بات بتائی گئی تھی اور اسی تسلسل میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بتایا گیا تھا کہ مرقب تام یا مرقب کامل یا جملے کی چار قسمیں ہیں تو جملہ اسمیہ کو ہم نے کور کر لیا تھا اور اس کے بعد اب باری ہے جملہ فعلیہ کی تو جملہ اسمیہ کو جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں یہ ایک سوال بھی آخر میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ میں نے آپ کو کروائی تھی کہ جملہ اسمیہ کو جملہ اسمیہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ اس کے اجزاء بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جملہ ذرفیہ جس میں مقام اور اس طرح کی یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر یا یہ جو مثال آگے دی گئی یا ایک اور مثال اگر آپ دیکھیں کہ اب اس میں اللہ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے اس کے بعد اس کا فعل آ رہا ہے پھر رزقہ ہے تو اب جملہ اسمیہ کے اندر ہی جو اس کی خبر ہے یعنی یبسط و رزقہ وہ جملہ فعلیہ ہے ٹیکنیکل انداز میں تو اس میں یہ اصول ہم نے یاد کیا تھا یہ بتایا تھا کہ عربی میں ایک اصول و قائدہ ہے کہ تسمیت القل بسم الجزی یعنی ایک جز کی ریائت کرتے ہوئے قل کو بھی اسی جز کے نام کے ساتھ موصوم کر دیتے ہیں اس لحاظ سے جملہ اسمیہ میں موجود مقتدہ یعنی جو پہلا ورڈ ہے اور وہ معرفہ کہ اسم ہونے کی وجہ سے مکمل جملہ کو جملہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ اس کے اندر خبریہ میں وہ جملہ فعلیہ بھی چھپا ہوتا ہے تو آج ہم جملہ فعلیہ جو سوال نمبر سکسٹین ہے اس کی طرف ہم آئیں گے تو جیسا کہ ہم پہلے اس کے بارے میں بات بیان کر چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس جملے کو کہتے ہیں جو کسی فعل سے شروع ہو جس میں کوئی ایکشن ورڈ ہو اور اس میں خبر بھی ہوتی ہے جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے یعنی اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز واقع ہوئی ہے تو اب ہم اس کے بارے میں جو اہم نکات ہیں اور جس کے قواعد ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں جملہ اسمیہ تو ہم نے بات کر لی تھی اور آج جملہ فعلیہ تو یہ بات نوٹ کریں کہ جیسے جملہ اسمیہ کے کم از کم جو ہے نا اس کے دو جز ہوتے ہیں پہلا جز جو ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں یعنی سٹارٹنگ وہاں سے بات چلی اور باقی جو اس کا جز ہے ایک لفظ ہو یا آگے مزید اس کے متعلقات وہ خبر کہلاتے ہیں تو مبتدا اور خبر پہلا جز دوسرا جز مل کر جملہ اسمیہ بنے لیکن جملہ فعلیہ میں جو دو جز کا ہونا ضروری ہے اس میں پہلا جز جو ہے اس کو فیل کہیں گے ایکشن اور دوسرا جز جو ہے وہ فائل یعنی کام کرنے والا تو یہاں پہ یہ نکتہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جملہ فعلیہ کم از کم فیل اور فائل پر مشتمل ہوتا ہے تاہم اس میں مفعول بھی شامل ہو سکتا ہے اگر بات کو آگے بڑھانا ہو مزید واضح کرنا ہو تو مفعول بھی شامل ہو سکتا ہے اب اس کے بارے میں نوٹ یہ کیجئے ایک لحاظ سے اس کی دوہرائی بھی ہو جائے گی غالباً اس سے پہلے بھی یہ بات ہم نے کی ہے کہ فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور انگریزی میں انگلیش ٹرمنالوجی میں اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی آپ انگلیش گرامر پڑھیں تو اس کو سبجیکٹ اس کو کہا جاتا ہے اور مفعول اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پر فائل کے کام کا اثر ہو یعنی فائل نے جو کام کا جو اثر ہے وہ اس کو مفعول کہیں گے ہاں وہ کوئی چیز ہو کوئی شخص ہو کوئی بھی چیز ہو تو فائل اور مفعول کا آپس میں گہرہ تعلق ہے یعنی فائل کا فیل کے ساتھ مفعول پر اثر پڑتا ہے اور انگریزی اسطلاع میں مفعول کو اوبجیکٹ کہا جاتا ہے تو ایک سبجیکٹ یعنی فائل اور اس کے فائل کے کام کا اثر جس پر پڑا اس کو مفعول اور وہ ہے اوبجیکٹ یعنی یہ جو اس کام کا جس نے اثر قبول کیا تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ فائل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں یعنی مفعول جو ہے جس پر کام ہوا وہ بھی اسم ہوگا ٹیکنیکلی اور جو فائل کرنے والا ہے وہ بھی اسم ہوگا خواہ وہ اس میں ظاہر ہو جیسے نام کوئی ہوتا ہے کوئی چیز ہو یا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہو تو عربی میں مثلاً اگر ہم کہا جائے کہ کتبہ تو اس کے اندر یہ مفعول چھپا ہوا ہے کہ اس نے لکھا اور اگر میں کہوں کہ کتب تو تو میں نے لکھا تو یہ جو ضمائر ہیں جو پروناؤن اس کے اندر بعض جگہ مستطر ہوتے ہیں یا اس کے اندر ایمبیڈڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اب قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں اور یہ پہلی اس کی ہیڈنگ ہے کہ فائل اور فائل پر مشتمل جملہ فیلیہ کی امثال از قرآن کریم قرآن کریم کے مثالیں لیتے ہیں اور جس میں فیل ہو اور فائل ہو اور جیسا کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ جملہ فیلیہ میں آغاز جو ہے وہ فیل سے ہونا چاہیے فیل یعنی ایکشن ورڈ تو ہم اس لحاظ سے جو شروع میں صورت الباخرہ اس کا ہم مطالعہ کریں تو بڑی یہ مشتاری اکثر وہاں سے لی گئی ہیں شروع والی تو آپ دیکھیں ختم اللہ علا قلوبی تو ختمہ مہر کر دی اس نے اگر ہم کہیں ختمہ اس نے مہر کر دی لیکن بعد میں اس فائل جو ہے اس کا ذکر بھی ہے تو بعض جگہ جملہ فیلیہ میں فائل جو ہے وہ نہیں ذکر ہوتا اور بعض جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے اگر تو اس کا ذکر نہیں ہے اگر کہا جائے کہ ختمہ تو مراد ہے کہ یہ اس نے مہر لگا دی وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن اس کو مزید واضح کرنے کے لیے بعد میں یہ اللہ لگایا گیا تو یہ اس میں ظاہر ہو گیا یعنی جس کا ہمیں واضح طور پر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہر کس نے لگائی یعنی یہ کوئی شخص نہیں تھا بلکہ یہ ہمارے خالق کائنات ہمارے رب نے لگائی ختم اللہ علا قلوبیم آگے تو ختم اللہ مہر لگائی اللہ اللہ نے یہ اس کے محاورے میں نے اور کا وغیرہ نے آجاتا ہے تو یہ تھا ختم اللہ اس کے مطابق جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اب ہم اس وقت مائک لیتے ہیں اور یہ بنیادی بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جو فیل ہو اور اس کے بعد ہر آنے والا جو لفظ ہے یا اسم ہے وہ فائل ہے بلکہ اس کی جو آخری حالت ہے جس کو اعرابی حالت کہتے ہیں یا فائنل جو اس کی حالت ہے اس کے مطابق اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کہاں پہ یہ کیا چیز ہے مثال کے طور پر یہاں پہ جو اللہ اللہ جو ہے یہ جو دمہ ہے حالت رفعی میں یا حالت رفع میں یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے دمہ کہ یہ یہاں پہ فائل ہے تو بیسیکلی یہ ہوگا اللہ ختم اگر ہم اس کو لکھیں جملہ اسمیہ کے حساب سے جانے لیکن چونکہ جملہ فیلیہ کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے یہ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے اگر یہاں پہ ہوتا جیسے سورہ مجادلہ میں آتا ہے تو وہاں پہ اللہ نے فرض کر دیا لکھ دیا لکھ چھوڑا تو اس حساب سے پھر اس کا ترجمہ ہوگا لیکن یہ جو آگے لفظ اللہ ہے مثال کے طور پر تو یہاں پہ یہ چیز اللہ جو ہے اس کو ہم فائل کے طور پر نہیں لیں گے بلکہ اس کی جو آخری حالت ہے ہا کے اوپر جو فتحہ ہے یہ اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا اور جو عربی کے جو قوائد ہیں جیسے کہ انشاءاللہ آئندہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہ چیزیں ان کے اندر ہوں گی مثال کے طور پر اب دیکھیں کہ فائل کی جو احرابی حالت ہے رفعی ہوگی حالت رفع میں آخری حرکت یا تو بمہ ہوگی یا بمہ تین مثال بعض میں ازمہ آتی بعد میں دو بھی آتی جیسے اگر نام ہے کوئی خالد تو ایک خالد ہوں تو نہیں آئے گا خالد حامد اسی طریقے سے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے تو وہ حالت نصب میں ہوگا نصب آئے گی نصبی حالت اور وہ آخری حرکت ایک سے ظاہر وہ فتح کے ساتھ یا بعض اوقات دو اس کے ساتھ دونوں جو ہیں اس میں آتی تو اس ہی بات کو ہم اب آگے بڑھاتے ہیں اور میں اب ایڈمن سے کہوں گا کہ آپ مائک دیجئے اور یہ جو تین تین چار چار پانچ چار چار جو الفاظ ہیں وہ ہم ان سے حل کرواتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی بات کو آگے بڑھائیں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی ایت ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ کے پاس یہ میں نے ختم اللہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا بتا دیا اب ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کا لفظی ترجمہ کیجئے ہر جو یہ جو دو ڈیش کے درمیان ڈوپس کے درمیان اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جملہ فیلیا میں کیا ہے اس کے بارے میں یعنی فائل کیا ہے کیونکہ اس کے اندر فیل اور فائل ہے اس کے بارے میں آپ نے بتا بسم اللہ الرحیم یخادی یخادی یہ باب مفالہ سے ہے جمع مذکر غائب کا سیگہ اور یہ یخادی اونہ کے اندر فائل ہے واول جماعت اس کا فائل ہے یہ جو جمع کی واو ہے اس کے اندر اور یہ تلالت کرتی ہے ہون کے اوپر اور وہ اس کا فائل ہے اور مستطر 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 جی ٹھیک ہے اور وہ مستطر فائل ہے اس کا اور اللہ جو ہے وہ اسم منصوب نظر آرہا ہے ہمیں تو یہ مفہول بھی ہی ہے اس کے لیے یخادی اللہ کے لیے تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اس کا یہ تلجمہ ہو بات کی وجہ سے اس کے اندر یہ مفہوم پیدا ہو گیا تو بہت اچھا آپ نے بیان کر دیا کہ یہ مذکر ہے اور کس طریقے سے اس میں اس میں اس میں چھپا ہوا ہے ہم اور واؤ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے اور ساتھ اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے وہ مفعول ہے کیونکہ اس کے آخری جو حرکت ہے اس نے اس بات کو کھول دیا اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ اگر اس کے اوپر دمہ بھی ہوتی تو یہ 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 نہیں آسکتا تھا یعنی کہ مذکر غائب اور مونس غائب کے ذیعے میں فائل جو ہے ظاہری طور پر آسکتا ہے صرف جی جی چلیں اگلا لفظ بیان کریں یہ فازادہ فا جو ہے یہ ہم اس کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں اور استنافقی بھی بات کات ہوتی ہے لیکن یہاں بھی عطف کہہ دیں کہ زادہ یزید باب داد سے آتا ہے یہ اور ہم جو ہے یہ مفعول بھی ہی اس کا مقدم آگیا اور جب ضمیر کی صورت میں آئے تو یہ مقدم آ جاتا ہے مفعول بھی اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستدر ہے لیکن اللہ ظاہری فائل اس کا آیا ہے پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے اس کو بڑھا دیا انہیں اللہ نے اس طرح میں حرصت بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بہت اچھا ماشاء اللہ ٹھیک سمجھایا اپنے ایک لفظ اور بیان کر دیں ایک کنسٹرکشن کہ اندر ہوا کی ضمیر مستدر نہیں آمان آمان کہتی بغلا لفظ ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں کہ شاید اس کے اندر کچھ اور آمان آمان جو ہے یہ باب افعال سے مزید فی سے آتا ہے آمان یومی نو اور ہوا کی ضمیر اس کے اندر مستدر ہے لیکن ان ناسو جو ہے یہ اس کا ظاہری فائل ہے ایمان لائے لوگ ٹھیک ہے آمان اس صفحہ یہ بھی وہی ہے باب افعال ہوا کی ضمیر ہے اس کے اندر مستدر لیکن اس صفحہ اس کا چونکہ اسم مرفول ادھر آرہا ہمیں تو یہ اس کا فائل ہے تو یہ آمان صفحہ ایمان لائے بے پو وہاں پہ ہے جیسا کہ ایمان لائے بے جیسا ملہ ماشاء اللہ آپ نے یہ چاروں جو الفاظ ہیں بڑے اچھے بیان کر دی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ایک اور پرٹسپنٹ ایک اور ان کی طرف تی 8223 پلیس مائک پر آئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی میں نے تو ہی کہا نہیں نہیں میں نے اس لیے زیادہ کہا کہ میں نے کئیوں کو سننا باز وبرکاتہ کہہ دیتے ہیں تو میں نے کہا سارے لوگ سنن رہے ہیں بعد میں دیکھتے بھی ہیں تو اس لیے وبرکاتہ آپ نے ٹھیک کہا لیکن میں نے واضح کر دیا کیونکہ کئی جو نا وہ ایسے تا کے بردم جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زہب اللہ زہبہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ وہ گیا اللہ لیکن یہاں پہ جب آگے بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ لے گیا بالکل ٹھیک تو زہبہ بھی ہے یہاں جہاں سے یہ لیا گیا زہب اللہ ہو اللہ لے گیا اللہ یہاں فائل ہے اور زہبہ فیل ہے اور زہبہ میں بھی ہوا جو ہے وہ ضمیر مستطر ہے اور زہبہ یز حبو جو ہے باب زہبہ یز ربو سے اچھا اس کو دوبارہ آپ نے ایڈریس دوبارہ اس کو چک بھی کرنا اچھا چلیں آپ یہ مجھے اچھی بات لگی کہ آپ نے اس کو باب کے ساتھ استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدس شان اس کے لئے ضروری تھا کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور باب اشک ادھر نہیں لکھا گیا لیکن ہم اس کو اس حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ لے گئے کیونکہ ہم اگر دوسرا اس کو لفظی ترجمہ کریں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی خدوسیت کے گینس بات جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے حاضر ناظر قائم دائم اس کو تو اس کا تو وسیعہ کرسی اس سماوات بہت اچھا کیا آپ نے شاء اللہ شاء جو ہے وہ فعل ماضی ہے اس نے چاہا تو اس میں ضمیر مستطر جو ہوا ہے تو ہوا نے چاہا وہ ایک ذات اللہ اس کا اسم ظاہر سامنے آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو اس سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں نا انشاء اللہ ہو جی تو وہ اگر اللہ کا اگر اللہ اچھا ایک اور بیان کر دیں اراد اللہ یہ بھی اسی طرح ہے اراد کیا یہ فیل اور اس میں فائل مستطر اراد ہوا ہوا اراد اور ساتھ اسم ظاہر اللہ ہو جو فائل ہے جو ظاہری فائل ہے تو اللہ نے اراد کیا اور اراد یرید باب افعال سے جی جی جزا اللہ اب ایک اور جی جی ایت ون فائف ایٹ جی ایت ون فائف ایت اپنا می کنمی کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی آپ آگے امر اللہ سے شروع کریں بسم اللہ رحمان الرحیم آمار اللہ آمار یہ فیل ہے فیل ماضی واحد مذکر غائر اور ہوا کی ضمیر اس میں مستطر فائل ہے اور اللہ اسم جامر اور حالت رفع میں ہے اور اسم ظاہر ہے آمار کا اور اللہ کی جو یہ رفع دمہ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اسم مرفوع ہے تو اللہ نے ہمارا حکم دیا اللہ اللہ نے جی حکم دیا اللہ جی قوالا ربو کا قوالا جو ہے یہ فیل ہے فیل ماضی ہے واحد مذکر غائر اور ہوا کی ضمیر مستطر فائل ہے اور یہ قاف وعولام اس کا مادہ ہے اور یہ باب نون سے ہے اور ربو جو ہے وہ جو فائل ظاہر آگیا ہے قوالا کا تو قا جو واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے یہ یہاں پہ بقول بھی ہے اس کا مخاطب قالا رب کا تمہارے رب نے کہا کہا تمہارے رب نے یا تمہارے رب نے فرمایا چلیں ایک اور بتا دیں ساجد الملائکاتو ساجد فیل فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب ہوا کی ضمیر مستطر فائل اور الملائکاتو جو ہے یہ اسم ہے اور یہ جمع تکثیر ہے اور یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے اور جو چونکہ واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب میں ہی صرف ظاہری فائل آسکتا ہے تو یہ جمع تکثیر کے لئے بھی یہ جو سیگا ہے واحد استعمال ہوا ہے یعنی الملائکہ ملک کی جو ہے وہ جمع ہے ٹھیک اور اس کے اندر سجدہ اب یعنی اس میں دونوں آسکتے ہیں جمع مقصر آقل ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور تین ایک اور بتا دیں یہ بھی فیل ہے فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب ہوا کی ضمیر مستطر فائل اور اللہ جو ہے یہ پھر اسم جو ہے ظاہری فائل آگیا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ جو ہے حال تی رفع میں ہے تو چلیں ٹھیک ہے جزا کم اللہ تینک یو سو مچ حافظ وآلیکم السلام آپ نے کرنا ہے نہیں وہ فتح یفتح ہوت ہے زہاب کا بات ٹھیک ہے آپ نے ہومبہ کی جب 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 کر لیا جب آگیا چلیں ماشاء اللہ چلیں ہم نیکسٹ جی جی ایٹ فور بان فائف السلام علیکم ورحمت اللہ برکا علیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ یہ فعال رب کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فعال رب کا فعال یہ ہے فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب ہوا کی ذمیر اس میں مستطر ہے رب رب کا تیرا رب فعال ہو گیا نا اس نے کیا رب کا تیرا رب رب جو ہے یہ فائل یہ اسم ظاہر ہے رب بلکل رب نا ساتھ زمیر لگ رب کا بن جا تیرا رب نے کیا اگلا کرو مکر اللہ مکر یہ بھی فیلم ماضی معروف واحد مذکر غائب ہوا کی ذمیر اس میں مستطر ہے لیکن مستطر لیکن اللہ جو ہے اس میں یہ فائل ہے مرفوع بھی ہے اور اسم ظاہر ہے تو اللہ نے تدبیر کیمہ کیا جی اللہ نے تدبیر فرمائی تدبیر فرمائی تدبیر تدبیر ماضی 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 غائب اس میں جو آگے ہے آمال 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 مکسر آئی تو پھر یہ حابی تک اس کا جو فیلم ہوگا وہ مونس آئے گا آمال 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 مضاف مضاف زب یعنی اگر جمع مقصر غیر عقل ہو فیل جو آئے وہ واحد ہوگا مونس آمال آگی ہے ساقولت موازین آمال موازی آمال فیلم آمال ماضی ہے معروف ہے واحد معنیس غائب ہے اور موازین جو ہے یہ بھی غیر اکل جمع ہے مقصر تو اس کا جو فعل ہے وہ بھی واحد معنیس آ گیا اور یہ موازین جو ہے یہ مرکبہ مزاف مزافلہی ہے بلکو بلکو چلیں بہت اچھا ماشاءاللہ اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور پھر ایک اب میخل مائک دینے کی آج کافی باری آئے گی اور دے دیں کسی اور کو مائک اور اب ہم دلتے ہیں فیل فائل اور مفعول پر مشتمل جملہ فیلیہ کی امثال از قرآن کریم قرآن کریم سے جس میں اب تین ہیں فیل بھی ہے فائل بھی ہے اور اس کی آگے مفعول اور اگر فرز دنے آگے اور کوئی بات ہے تو وہ متعلقات فیل ہو جائیں گے نا کہ فیل کے متعلقات وہ زیادہ بھی آگے بھی بات ہو سکتی ہے چلیں جی اب بی ایت ثری پائی پائی جی اسلام علیکم طلب اٹھاتو وعلیکم اسلام ورحمت اللہ جی آپ پہلے دو کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اہلل بائی اہلل جی اہلل اللہ بائی اہلل اللہ البائی اہللہ فیل ہے فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا اور اس میں اس میں بھی خوبا زمین مستطر فائل ہے لیکن یہاں پہ اللہ اللہ ظاہری فائل بھی آیا ہے اور البائی اہ آئین پہ چونکہ فتح ہے اس یہ آہ یہ مفہول ہے اہللہ کا فیل فائل اور مفہول یہ جملہ فیلیا جملہ فیلیا خبریا ہو گئے تینوں چیزیں اس میں آ گئی اور حالت نصب میں یہ البائی اہ حالت رفع میں اللہ اور وہ جو تھا وہ فقس اہللہ ٹھیک ہے نہیں یہ مکمل ہو گیا اس کا ترجمہ بھی کریں اہلہ حلال کیا اللہ نے خرید و فروغ اللہ نے خرید و فروغ حلال کیا جائز کر دی حلال کر دی پسندیدہ کر دی سارے مفہول اس جندر آ جاتے ہیں اور اگلہ بھی کیجئے آہ قال آہ قال آہ اہ آہ ЦеILY فیل ماضی ماروح واحد مذکر غائب کا سیگہ خعف GEORGE law laa عمادہ ہوا زمین مستطر فائل اور موسہ موسہ اس کا آہ آہ یہاں پہ ظاہری فائل ہے ہممんで چیزیں اگھنی paranoid صرف غیر من صرف عسم ہے اور یہ اسی طرح ہی ہوتی اس کی شکل نہیں تبدیل ہوتی مبنی ہے اور یہ قالہ کا فائل ہے لی اخی ہی لی حرف جر ہے اخی بھائی ہی اس کے اخی ہی مزاف ہے ہی مزافلے ہے اور لی اخی ہی چار مجرور متعلق فائل قالہ اور پھر قالہ موسیٰ لی اخی ہی موسیٰ نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا نہیں نہیں ایک بھائی ہے نا جی موسیٰ یا تو آتنا اخوان یا آتا اخوتن اخوتن جماعتی نا جیسے نسوتن ہے ایسے اخوتن بھی ہے تو اخوان بھی ہے تو لیکن یہ ہے اخی تو لی اخی ہی یعنی کہا موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یا اپنے بھائی سے یعنی حضرت حارون سے اچھا لی یہاں پہ پھر سے کے معنی میں کو کے معنی میں جیسے بات کو بڑھاتے نا ٹو کہ ان سے یہ بات کی یا ان کے لیے یہ بات کی یا ان کو یہ کہا یہ پھر قالہ موسیٰ قالہ فیل موسیٰ فائل لی اخی ہی متعلق فیل قالہ پھر جملہ فیل یا خبیہ جے آگے وہ مفہول بھی آگے چلیں ایک ایک لفظ اور کر لیں یعنی کہ ایک 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 زواقت میننگ نہیں پتا میں یہ تنگ ہو جانا نا جیسے دعی کو ناتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تنگ ہو جانا نیرو ہو جانا اپنے کچھ یہ آہ لیمیٹر کنفائن یعنی کہ تنگ ہو جانا جس میں انسان جو ہے وہ وہ تنگ ہو گئی وہ تنگ ہو گئی یہ تجمہ زواقت فیل مازی معروف واحد مونس غائب کا سیغا زواد واو کاف ہوگا شاید اس کا مادہ اور اس میں ہیا زمین مستطر فائل اور الالیہم جان مجرور اور الارضو جو ہے زواقت کا ظاہری فائل ہے ظاہری فائل ہے لیکن اگر یہ ہوتا کہ دعاقہ یعنی دعاقت نہ ہوتا تو یہ ٹھیک تھا جی اگر تا نکال دیں زاقت کی بجائے دعاقہ نکال دیں کس وجہ سے یہ مونس یہاں کیا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کی اگریمنٹ کے لیے جو وہ ہے فائل یعنی سبجیکٹ جو ہے اس نے فیل اس کے ساتھ اگری کیا نا دعاقت آلہیم یعنی بسیکلی الارضو دعاقت آلہیم یا ایسے بھی سمجھنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں اور الارضو اس کا فائل اور علیہم جار مجھر مطالق کے فیل یہ بھی جملہ فیل ہیا خبر یہاں جی اور ان کے اوپر کچھوں کے کام ہوا ہے اسے مفہول بھی ہو گیا چلیں جی ٹھیک ہے اب نیکس چلتے ہیں جی جی ایٹ سکس آپ کے ایڈی کا ایک ڈیجٹ کم ہے لیکن آپ کو کال کر رہی ہوں جی ایٹ سکس سکس اسلام نے کہا رحمت اللہ وہ غلطی سے لکھا نہیں گیا جی جی چلیں یہ آپ نے بڑے غور سے دیکھ کے کرنا ہے کیونکہ یہ تجوید کے قواعد کے مطابق اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو جائے نہ یعنی کہ حرکات کی تو مطلب الٹ بھی بن سکتا ہے اور یہ خاص وہ مقامات ہیں یہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اٹھارہ سترہ یا بیس مقامات ہیں جہاں پہ ذرا سی حرکات میں غلطی کریں تو مفہوم بالکل الٹ ہو جاتا ہے بعض کفریہ بھی بن جاتا ہے تو ذرا دیکھ کے ذرا جی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جب ابتلا اس نے آزمایا اذا تو نہیں ہے یہ از از ہے از ہے نا تو از جو ہے اس کو از جو ہے اس کے نیچے کسرا لگی ہوئی ہے تو یہ اس کس وجہ سے اس کا مجھے پتا نہیں بڑی ایزی ہے اس پہ یہ ہے کہ بیادی طور پر دو لفظ آتے ہیں نا از جب ماضی کی بات کرنی ہو تو از آئے گا اور جب آئندہ فیوچر کا ہو تو از آ آتا ہے اور سورہ التکویر اس کی بڑی اچھی مثال ہے سورہ الزلزال بڑی اچھی مثال ہے اور چونکہ آگے جو ہے وہ ایک ساکن تھا تو دو ساکن نائن جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے یہ تجوید کا ایک اصول ہے اس لیے اگلے ساکن جو با ساکن تھا اس پہ ملانے کے لیے غال ساکن جو از تھا اس کو متحرے کیا گیا ہے کسرا کے ساتھ اس لیے از کو ازی کر کے ازیب تلہ یہ ایسے بن گیا جی اچھا ٹھیک ہے میں مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ ملانے کے لیے ہوگا ویسے تو از ہوتا ہے یا ازا ہوتا ہے یہ میں نے اس طرح نہیں تھا دیکھا مجھے ذہن میں نہیں تھا شاید جب ابتلا اب ہم اسے علیتہ جب کریں گے تو پھر ہم ابتلا اس نے ازمایا یہ فیل ہے فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب ہوگا اور ہوا کی ضمیر مستطر فائل ہوگی تو ابراہیما جو ہے تو یہ مفول بھی ہی ہوگا کیونکہ یہ منصوب ہے تو رب جو ہے یہ رب نے ازمایا تو یہ اس کا ظاہری فائل ہوگا مرفوع نظر آ رہا ہے ہمیں اللہ نے ابراہیم کو آزمایا تو آگے جو اس کے رب نے اس کے رب جب اس کے رب نے یا یہ کہیں کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے ایسے ترتیب سے یہ ہوگا اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے فیل ہو پھر فائل ہو پھر مفول ایک ترتیب بلکہ ترتیب زور پیدا کرنے کے لیے بعض اور حکمتوں کی خاطر جو ہے وہ مفول پہلے بھی آ سکتا ہے فائل سے پہلے تو رب جو ہے وہ فائل تھے ابراہیما جو مفول جیسے آپ نے کہا اور پھر تو یہ ترتیب تھوڑی سے الٹی ہے لیکن اگر ہم اب ان کو اگر خدا نخواستہ اراب کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں نا اراب سے ہمیں سمجھ آگئی کہ یہ منصوب تھا ابراہیما جی تو پھر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ مفول بھی ہی ہے اس پہ کام ہو ہے عزمائیہ کس کو ہے ابراہیم کو اور کس نے عزمائیہ ہے وہ ربو ہے وہ ہمیں مرفول نظر آ رہا ہے اور ربو ہو اس کے رب نے یعنی کہ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے عزا جو ہے اسم زرف زمان ہے تو جو ابتلاہ جو آگے والا جو آ رہا ہوتا ہے وہ پورا جملہ اس کے لیے پھر عزا کے لیے وہ ہو جائے گا محلن مجرور ہو کے اس کا مدافعہ بن جائے گا چلیں وہ اگلی جو کلاسز آئیں گی نا ان میں ہم مزید پڑھیں گے ابھی ہم انہی کو فاکس کر رہے ہیں ایک اور بیان کیجئے اگلا جی ٹھیک ہے اس نے مابوس کیا اللہ اللہ نے بہت سا فعل ہے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب اور اس میں بھی ہوا کی ضمیر مستطر فائل ہے اور اللہ پھر اس کا آگے ظاہری فائل ہمیں نظر آ رہا ہے مرفوع ہے اور ان نبی جینہ یہ اس کو ہم کہیں گے کہ منصوب بل یا اور یہ جمع ہے اور کیونکہ جو مجرور ہوتی ہے اس کی بھی شکل سیمی ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس کو دیکھا یہ مفہول مفہول ہے اس کی ظاہری شکل بھی اس سے ہے اصل بھی یہ ہے ظاہری شکل بھی اباز کا دی ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی ایک چیز جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے مفہول ہوتی ہے حالت نصب میں لیکن ظاہراں جو ہے وہ کسی وجہ سے اگر فرض کریں حرف جار آجائے تو وہ ہمیں نظر آتی کہ جیسے مجرور ہے لیکن درحقیقت وہ اپنی اسطلاحاں وہ جو ہے نصب میں ہوتی آگے اس کی مثال آئے گی ایک اور کر لیں قاتلہ اس نے قتل کیا داوودا داوودو دمہ ہے داوودو داوود نے جالوتا جالوت کا اب یہ مرفوع ہے جس نے کیا ہے داوودو ہے اور جس کا کیا گیا ہے وہ جالوتا ہے جالوتا یعنی کہ قتل کیا داوود نے جالوت کا یعنی حضرت داوود علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا قتل کیا تو قتلہ بھی ماضی معروف ہے اور واحد مذکر غائب ہے اس میں بھی ہوا کی ضمیر مستقل فائل ہے اور پھر داوودو جو آگے آ رہا ہے تو یہ اس کا ظاہری فائل ہو گیا اور جالوتا مفہول بھی ہو گیا جزاکم اللہ تینکیو سو مچ اب چلتے ہیں آگے اور دیتے ہیں مائکس جی جی ایک ون سکس سیرو السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ بھی تین کرلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرب اللہ مسلا ضرب پہلے لفظی کرتے ہیں ضرب اس نے بیان کیا اللہ اللہ نے مثلا کوئی مثال ضرب اللہ مسلا اللہ نے کوئی مثال بیان کیا ایک مثال کوئی بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک مثال لیکن وہاں سے لفظی ترجمہ مثلا ایک مثال ایک مثال اللہ نے ایک مثال بیان کی ضربہ اس میں فیل ہے فیل ماضی معروح واحد مذکر غائب ہوا اس میں مستطر فائل ہے اللہ اس کا ظاہری فائل ہے مرفوع ہے زمہ ہے لاسٹ میں اور مثلا جو ہے یہ اس کے اوپر فتح ہے تو یہ اس کا مفہول بھی ہے فتحہ یا فتحہ تین یہ اس کا مفہول بھی ہے یہ ایک پورا جملہ فیل فائل مفہول بھی ملکے جملہ فیل یا خبریہ ہوا خبریہ ہوا ترجمہ پورا کریں پھر مجھے پہلے کر کے دکھائیں لفظی پھر با محابرہ اس نے بیان کی اللہ اللہ نے مثلا ایک مثال اللہ نے ایک مثال بیان کی جی ٹھیک بہت اچھا ہے اچھا جی اب آگے کریں ظاہر الفساد فی البری ظاہرہ وہ ظاہر ہوا الفساد فساد فی میں البری یہ زمین خشکی میں فی البری خشکی میں ظاہر الفساد فی البری زمین میں فساد ظاہر ہوا یا برپا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں برپا ہو گیا ظاہر ہو گیا نمودار ہو گیا زمین میں فساد ظاہر ہو گیا جی ایک ایک اور کر رہے ہیں اس کا پہچاننا ہے جی کیا کہتے ہیں اس کی چیزیں پہچاننی ہیں نہیں آگے وعد اللہ المؤمنین نیکسٹ اس نے وعدہ کیا اللہ اللہ نے المؤمنین مومنوں سے وعد اللہ المؤمنین اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا لیا بھی کہہ سکتے ہیں نا جی جی اس کو بھی اس کو بھی ذرانا انیلیسس کریں اس کی ترقیب بتائیں وعدہ وعدہ فیل ماضی ہے فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب خوا اس میں مستطل فائل ہے واو آیندال اس کا مادہ ہے اللہ مرفوع ہے یہ اس کا ظاہری فائل ہے کرنے والا المؤمنین یہ اینہ جو ساؤن ہے یہ منسوب کا ہے جمع سالم آگئی المؤمنین جمع مذکر سالم ہے نا منسوب بل یا بلکل اس کا مفہول بھی ہی ہے یا منسوب بل یا یا کی وجہ سے جیسے پہلے بھی بیان باعث اللہ النبیینہ میں بیان کیا گیا تھا یہ مکمل ہو گیا یہ جمعہ پہلے بھی ہو گیا جی ٹھیک ہے جمعہ پہلے بھی ہو گیا اب اگلے جو دو پورشنز ہیں چھوٹی ٹکڑے یہ کسی اور کو دے دیں جی جی 8267 اسلام علیکم اللہ جی والکم سلام جی اوزب اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ انہم ان سے رضیہ فیل ماضی معروف واحد مزکر غائر ہوا زمین مصطفی اور ظاہری فائل اللہ کی صورت میں آرہا ہے اور انہم اس کا مقفول جملہ فیلی خبریہ بنت ہے جی ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں وَلَا يَزْلِمُ رَبُّ قَلْ وَلَا يَزْلِمُ وَلَا يَزْلِمُ رَبُّ قَلْ وَلَا يَزْلِمُ وَلَا يَزْلِمُ اس نے ظلم کیا یا وہ ظلم کرتا ہے یا وہ ظلم کرے گا نہیں اس نے ظلم کیا نہیں وہ ظلم کرتا ہے کیونکہ یہ جو اتینہ کے اندر آتا ہے اَلِفْ تَا يَا نُون اگر تو ہوتا نا ظلمہ تو پھر وہ ہونا تھا جیسے ظلمت نفسی تو یہ تو یَزْلِمُ مُزْلِمُ آرہے ہیں نا بلا یَزْلِمُ وہ ظلم نہیں کرتا کون نہیں کرتا آگے پھر گھتا ہے رَبُّ رَبْ کا تیرا تیرا رَبْ ظلم نہیں کرتا آہدن کسی پر بھی کوئی ایک پر بھی ہاں کسی پر بھی آہدن منصوب ہے تو یعنی کہا گیا کہ کسی پر یعنی کہ بریکٹ میں آ گیا نا پر یا کوئی اس کے ظلم ہاں تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا آہدن اس کے اس میں وہ آ جاتا جیسے وہ میں ایک مقیلے بھی کیا تھا نا مثلا کوئی ایک مثال تو یہاں بھی کسی ایک پر بھی یعنی کہ کوئی بھی اس میں شامل ٹھیک ہے جزاک ملہ اب ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں دیکھیں درزیل پوائنٹس کو ذہنشین کر لیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اسی کی مزید ہم اس کو مقرر تقرار کر لیتے ہیں فائل کی اعرابی حالت رفی ہوگی جیسے کہ اوپر کی مثالیں ابھی ہم نے کی ہیں مفہول کی اعرابی حالت نصبی ہوگی ابھی ہم نے کی ہیں اگرچہ بظاہر وہ حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں نظر آئے جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ تھا نا یہ اہلی اخی ہی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر ہم بات بھی کر چکے ہیں جب اسما کی بات کر رہے تھے کہ کونسے اسما ہیں پانچ جو اپنی حالتیں بدل لیتے ہیں ان میں کے اندر نا تو ہم نے اس کے اوپر لوگت میں بات کی ہوئی ہے تو آگے اس کی مورم مثالیں آئیں گی کہ بعض وقت حرف جر کی وجہ سے وہ اس کو ہم مجرور حالت میں نظر آتا ہے لیکن رقیقت وہ مفعول میں حالت نصب میں ہوتا ہے جملہ فیلیا میں اکثر فیل فائل اور مفعول ترتیب سے جملے میں آتے ہیں یعنی فیل فائل اور مفعول یعنی پہلے فائل پہلے فیل پھر فائل پھر مفعول مگر کبھی مفعول فائل سے پہلے بھی آ سکتا ہے بلکہ فیل سے پہلے بھی آ سکتا ہے شاز و ناظر راہم جملہ فیلیا میں فائل کبھی اپنے فیل سے پہلے نہیں آئے گا یہ بات ہے کہ ان کے جیسے اوپر ایک مثال یہ دی تھی کہ ابراہیمہ ربوہو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو فائل سے پہلے مفعول آ گئے تھے تو یہ ایک مثال ہے اور لیکن جملہ فیلیا میں فائل جو ہے وہ اپنے فیل سے پہلے نہیں آئے گا نہیں تو پھر وہ جو ہے اسمیہ کی طرف چلا جائے گا نوٹ نمبر ون یہ ہے کہ فائل اگر اسمِ ضمیر ہو تو وہ فیل کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے جیسے ابھی مثالوں میں آپ نے سمجھا لیکن اگر وہ اسمِ ظاہر کی شکل میں ہو تو ہمیشہ فیل کے بعد حالتِ رفع میں ہوگی یہ ساری مثالیں جو آپ لوگوں نے کی ہیں یہ اس بات کو مزید یہ واضح کر رہی نمبر دو مفعول یعنی وہ اسم جس پر فیل کا اثر ہو اور اس کی مفعول کی بھی چار مزید شکلیں ہیں انشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے کسی نے یہاں پہ کیا جو کئی کلاس میں شامل ہونے والے ہیں اگر کسی نے سنا ہو گوھر سے تو یہ بھی بات ہوئی تھی کہ مفعول بھی ہی تو کتنے سارے مفعول ہوتے ہیں تو یہ چار کی میں نے ایک تھوڑی سی آپ کو انڈیکیشن دیا آگے بعد جب ہم مزید اگلی کلاسوں میں کھولیں گے تو یہ ہے کہ مفعول جس پر فیل کا اثر ہو اور مفعول کی چار مزید شکلیں فیلحال صرف اس کا وضاحت اس طریقے سے آپ ذہن میں کر لیں جس وقت پر وہ واقع ہو وہ بھی مفعول ہوتا ہے نمبر دو جس جگہ پر واقع ہو وہ بھی مفعول جس حالت میں واقع ہو وہ بھی مفعول جس وجہ سے وہ واقع ہو یعنی اس کا وقوع ہو فیل کا وہ بھی مفعول یہ سب حالتیں نصب میں ہوں گے یہ جو چاریں چیزیں ہیں نا کہ وقت اور جگہ اور حالت اور جو وجہ یہ ساری جو چیزیں یہ ساری حالتیں نصب میں ہوں گی اگرچہ بعض میں حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے ظاہر جو ہے وہ مجرور بھی نظر آئیں لیکن یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئے گے نا کہ مفعول فی کیا ہوتا ہے ماں کیا ہوتا ہے مفعول بھی اس طرح کی آگے مزید باتیں کھلیں گے اب آگے چلتے ہیں کہ جملہ فیلیا میں فائل اگر اس میں ضمیر ہو تو پھر فیل اپنے ضمیر کے مطابق عدد کے لحاظ سے ہی آئے گا یعنی واحد کا واحد کے ساتھ تصنیہ کا تصنیہ کے ساتھ جمع کا جمع کے ساتھ مثلاً کتابہ اس کے ساتھ جو ہے نا پھر اس کے مطابق اس کے آگے بات ہوگی اسی طرح کتابہ اور کتابو اس کی مثالیں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یعنی کہ یہ دیکھیں یہ جو مثالیں خرجو من دیاریم تو کیونکہ اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کا تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ خرجو جو ہے وہ ایک کی نہیں بات ہو رہی نہ دو کی نہیں بات ہو رہی بلکہ کم از کم تین کی بات ہو رہی ہے اور پھر بات کو آگے جو ہے وہ بڑھایا گیا یہ ساری جو وہ مثالیں ہیں یہ جو اس میں ضمیر جو چھپا ہوا ہے مستطر ان کے بارے میں یہ بیان ہے تو خرجو من دیاریم دخلا جنتہو اب یہ دیکھیں خرجو یہ تو آگے نا جمع اور آگے کچھلی میں کلا یہ کافی اس کے اوپر تفصیل یہ بات بھی ہو رہی ہے دخلا اب صرف اس کی دیکھ کے آپ کو سمجھیں نصیعہ علف جو ہے کس بات کو ظاہر کر رہا ہے دو کو ظاہر کر رہا ہے خلق الانسانہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری جو افعال ہیں یعنی فیل ہیں اس کے اندر اس کی جو اس میں ضمیرہ چھپی ہوئی ہے اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں یعنی مفہول ہے جیسے یہ جو ہے جنتہو اور خوتہ اور خلق الانسانہ لیکن آپ یہ دیکھیں من دیاری وہ اس کی وجہ سے آگیا یا السفینہ تھی فی کی وجہ سے رکیبہ یہ ساری جو مثالیں انشاءاللہ اس کو ہم اس کو حل کرتے ہیں یہ والی جو ہے نا اس کو مائکس دیں گے نیکس ٹائم تو یہ بھی ساری آپ سے حل کروالیں گے اب میں جلدی سے آپ کو یہ کچھ چیزیں بات بیان کر دوں کیونکہ بھی یہ آمدنی ماز کا باگ بھی ہو گیا یہ تو انشاءاللہ مائکس کے ساتھ ہم ان کو حل کریں گے اور یہ ساتھ میں ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے مذکر ہو خواہد ہو یا تصنیہ یا جمع کوئی بھی ان کی عدد ہو اس سے پہلے آنے والا فیل ہمیشہ واحد ہوگا مذکر ہوگا مثلا جا آ رجلن رجلن ایک مرد کو کہتے ہیں تو جا آ رجلن ایک مرد آیا رجلان علف نون نون کے نیچے کسرہ اور مقصور تو یہ دو مردوں کی تو جا آ رجلان دیکھیں جو فیل ہے اس نے قائم راوان دے تو رجال جو ہے وہ جمع ہے اور آقل تو جا رجلن یہ بھی اسی طریقے سے آتا ہے بعض وقت بعض میں تابی آ جاتا ہے تو لیکن وہ آگے انشاءاللہ مزید بتائیں گے لیکن فیلالہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ واحد مذکر اور خواہدد کوئی بھی ہو اس میں ظاہر کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے جا رجلن جا رجلان جا رجل لیکن اگر اس میں ظاہر موننس ہو جیسے عمراتن عورت کو کہتے ہیں تو خواہد ایک ہو دو ہو یا تین ہو ان کے ساتھ ایک ہی آئے گا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک 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 ہی فکس ہوگا ان کے ساتھ تو جاعت عمراتن ایک عورت آئی جاعت عمراتان دو عورتیں آئیں یا اس کی جو جمع ہے نساء جس کو کہا جاتا ہے وہ آئیں ان کے ساتھ ایک ہی جو ہے یہ استعمال ہوگا تو یہ جملہ فیلیہ کا اس میں ظاہر کے بارے میں مذکر موننس لیکن اگر فائل موننس ہو تو خواہد تصنیہ یا جمع تو فیل بھی اس کے مطابق موننس ہوگا لیکن ہمیشہ واحد یہ بات جو ہے نا مزید کھولنے والی ہے کہ اگر فائل جو ہے جس کو جو کام کرنے والا اگر وہ کوئی بھی عدد ہو لیکن اس کا جو فیل ہے وہ موننس ہوگا اچھا یہ تو اوپر والی بات بھی اسی کی یہ تقرار تھی دوسرے لفظوں میں فائل اگر مذکر ہے تو فیل بھی مذکر اور اگر فائل موننس ہے تو فیل بھی موننس قطع نظر اس کی عدد کے یہ درگی کے اسی کو دھورایا گیا فائنل بات یہ ہے کہ فائل اگر عاقل ہے تو اس میں مذکر یا موننس کا حصول لگو ہوگا خواہ کوئی بھی عدد ہو لیکن اگر فائل جمع غیر عاقل ہو تو اس سے پہلے فیل واحد موننس ہی استعمال ہوگا یہ جو اوپر ہم نے کچھ بیان کی یہ والی اور کچھ اور مثالیں انشاءاللہ اگری کلاس میں حل کریں گے یہ بات آگے چلے گی اور پھر اس کے بعد ہم اگلا جو ہے جملہ ذرفیہ ان کے بارے میں ضروری قواعد بیان کریں گے اور اس کے بعد وہ چار مکمل کر کے تو پھر ابھی دو تین کلاسز ان کے بارے میں چلیں گی تاکہ جن کو ادھر زیادہ دلچسپی ہے ہم آشاءاللہ کافی اچھا پک کر رہے ہیں اب بہت اچھا بیان کر رہے ہیں ہم کوئیٹ ہیپی اور دعا گوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر واپس اس کی طرف آئیں گے جہاں پہ ہم نے یہاں تے الحیات دنیا تک کیا پھر آلہ تو ہم نے کبر کر چکی ہیں پھر آخرہ اور باقی جو چیزیں وہ آستہ آستہ آیں گے پھر ہم تو اس طرح دو پیٹرن جو ہمارے چاہے ہیں ہم جو قواعد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے ہم نغت بھی جو ہے وہ جاری تو اس ویک میں کوئی سوال موصول نہیں ہوا اس لیے اب ہم ہم ہماری کلاس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ مواز کا وقت بھی ہو رہا ہے تو ختم کرتے ہیں کلاس کو ابت اللہ جی باقی جو جنہوں نے کہا ہے کہ ریسٹیشن بلکل وہ جاری ہے اور اس کا فکر کریں کہ آپ کو آئی ڈی ملے گی انشاءاللہ آئی ڈی جو ہے نا سب کو ملے گی جن کو نہیں ملی ان کو بھی دوبارہ ہم ایک بھیجیں گے انشاءاللہ اس پر وقت ہو رہا ہے کام جی کوئی سوال یہ جو پیچھے ہم نے مسالیں کی ہیں اس میں ایک تھا زہرہ الفساد و فیل بری جی تو میرا فیال یہ ہے کہ فیل بری جو ہے اس کو ہم مفہول غیرن سری ہم کہہ سکتے ہیں غیرن سری غیرن سری مفہول مجھے اس کی تھوڑی اتنی تفصیلی نہیں اس کا پتہ لیکن مفہول اس کو کہہ سکتے ہیں مفہول اس میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ کام ہوا بے شک وہ آگیا ہے لیکن اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں مفہول کہ اس کے اوپر فیل کا اثر ہو ٹھیک ہے تو جو فیل کا اثر ہے بنیادی بات یہ ہے کہ کس کے اوپر ہوا وہ ہوا خشکی کے اوپر البر اس کے اوپر ہوا اس لیے وہ پا جا سکتا ہے اچھا جی اب کلاس قتم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ